آئیڈالیزم کے اوپر آئیڈالیزم کی وہ سیچویشن ہوتی ہے کہ جہاں سپریچوالیٹی نہ بھی ہو حکمت نہ بھی ہو وہ مان لے گا بات بلکل وہ اللہ کی بات کو ماننے میں و نافذ کرنے میں لحاظ نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہنچ چکا رہا ہے اب اس کی روحانیت بھی دھوڑی کام ہو یا ویسے تو وہ بھی نہیں کہوں نہیں جتنی ہائیس پوزیشن بھی ہوگا مینیفیسٹیشن بھی اتنی زیادہ اس کو روحانی طاقت بھی چاہیے اتنی زیادہ اس کو اللہ چاہیے اتنی زیادہ اس کو دنیا سے بیرکبتی چاہیے اور اتنی زیادہ اس کو حکمت بھی چاہیے کہ وہ علیاز بھی کرتا ہوں اچھے سب سے بڑی بات یہ تینوں کو ملوزے خاطر رکھنے کیلئے بھی یہ سارے معاملوں کو ملوزے یہ طول ہے ہیومن ہارٹ کے پر مشکل ہے یہ کہاں مشکل ہے کہ آپ ایک جگہ وائز بھی ہوں دوسری جگہ آپ روحانی لحاظ سے اور پھر بھی آپ نے ٹیکسٹ بک کا لحاظ کرنی مشکل کا حامل یہ اور یہی سوال میں آپ کو ہوئی کہوں گا جو آپ نے یہ کہا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ لوگ سارے یہ کر رہے ہیں فلانا ہے ڈمکان ہے مسئلہ دیکھیں ایک لیول پر یہ سپریچولی نہیں ہینڈل کیا جائے پوائنٹ نمبر رہے ہیں صحیح یہ صرف دو ٹوک طریقے سے ہوگی اور جب اس کی دو ٹوک فارمیٹ میں اپلیکیشن ہوگی تو ہمارا دوسریہ سمجھانے کا لوگوں کو یہ کچھ ہے کہ ہم یہ محض ڈنڈے والی سرکار نہیں ہیں ہمارا سخت ہونے کی وجہ اللہ کی رضا ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر قانون نافذ کرنے والا جب رب کی بات نہیں کرے گا قانون نافذ کرنے والا جب رب کے اصولوں کی بات نہیں کرے گا قانون نافذ کرنے والا جب دیوائن بات نہیں کرے گا قانون نافذ کرنے والا جب رب کی شریعت کی بیس نہیں لے گا تو اس کے پاس نافذ کرتے ہوئے جلاد کے لب اور کچھ نہیں لیکھئے یار کوئی اور نہیں تھا حل کوئی اور حل نہیں تھا کوئی اور حل نہیں تھا اپنے پر رکھ کہ آپ یہ اپنی گوجھ نہیں لے سکتے اپنے پر یہ ذمہ داری ہے کہ انسان لے کے میں ایک انسان کو پنش اس لے کروں اس کا جواب پتا ہے کہ آدمی تو پاک ہے کوئی نہیں ہے تو پاک ہے جو تو مجھے سزا دے وہاں یہ والی بحث کھل جائے یار who are you to judge me when I haven't judged and has someone judged you بیٹھ کے فیصلے سنا رہا ہوتا ہے کیا وہ پارسہ ہے وہ مفتی جو لوگوں پر فتوے دے رہا ہوتا ہے وہ خود پارسہ ہے کیا اداوہ کر سکتا ہے کہ اس سے خدای نہیں ہوئی عمل میں کمزوری نہیں ہوگی تو یہاں پر پرسپیکٹیو ہمیشہ یہ رکھا جائے گا کہ یہ سسٹم کو یہ سمجھائی جائیں گی بات ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر وہ بلائیں جو سوپر نیچرل وہ آفات جو سوپر نیچرل ہیں وہ کلیمٹیز جو ما فاکل فطرت ہیں اور وہ نقصان جو زلزلوں اور سنامی اور ان ہیٹ بیوز اور اس طرح کی شکلوں میں ہمارے پرسلاب کی شکلوں میں کووڈ کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں ہم اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنا ایک ڈیوائن ایک ڈیوائن ایک اومنی پورٹنٹ اور اس کائنات سے بڑی ذات جو ہے جس نے تبلیغ کے اس کو راضی رکھنا کے لیے میں کچھ کام کرنا پڑتا ہے یہ ہم اپنے مزے کے لیے نہیں کرنا یہ ہمارا سائیکولوجیکل ڈیس آرڈر نہیں ہے یہ ہم کو شدت پرست نہیں ہے ہم تمہاری زندگی کو تالے نہیں لگانا چاہتے ہیں